السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ نیسا آیت نمبر 127 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استفتہ مانے ہوتا ہے فتوہ طلب کرنا فتوہ پوچھنا فتوہ کہتے ہیں کسی چیز کی جانکاری حاصل کرنا فتوہ کسی چیز کو معلوم کرنا جو آپ کو نہیں پتا ہو تو واو مانے اور استفتہ وہ فتوہ طلب کرتا ہے اور استفتونا وہ فتوہ طلب کرتے ہیں فتوہ پوچھتے ہیں کا آپ سے فن نساء عورتوں میں عورتوں کے بارے میں یعنی عورتوں کے تعلق سے آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں یعنی احکام ان کے کیا کیا حقوق احکام اول اللہ کہو اللہ یفتیکم وہ فتوہ دے رہا ہے کم یفتی وہ فتوہ دے رہا ہے کم تم کو فیہن ان کے تعلقوں ہن نا یہ پروناون ہے کس کا پلورل تھرڈ پرسن کا فیہن ان عورتوں کے بارے میں اللہ فتوہ دے رہا ہے اور بہت سی پیچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بتایا فتوہ دیا عورتوں کے تعلق سے بتایا کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے زبردستی وارث نہیں بننا چاہیے انصاف قائم کرنا چاہیے مہر ان کے دے دینے چاہیے اور آگے بھی بہت سی آیتوں میں ان کے بارے میں حکام ہے اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکوم پوچھتے ہیں کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکوم دیتا ہے اور جو یہ یہاں پر قطوے پہ بھی آت کو سکتا ہے کہ اور وہ آئے تھے بتلا رہی ہیں تمہیں عورتوں کے بارے میں جو پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر فل کتابی کتاب میں کتاب میں نے قرآن میں جو قرآن میں آیتیں تمہارے اوپر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں وہ آیتیں تمہیں عورتوں کے تعلق سے جو کام ہے ان کے بارے میں فتوہ دے رہی ہیں جی سر یتلا کا کیا ملک ہے یتلا تلایت لیتلو مانے ہوتا ہے تلاوت کرنا تلایت لیتلو تلاوت کرنا یہ اسی سے پیسی ہے یتلا یتلو کا پیسی ہے یتلا جو پڑھ کر سنائے جاتا ہے علیکم تم پر یعنی وہ بھی تمہیں عورتوں کے بارے میں بتاتا ہے فیل کتابی کتاب میں فی یتامن نسائی ان عورتوں کے بارے میں ان یتیم یتیم کا یہ جمع ہے یتیما کا یتامن تی یتامن نسا ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تی جو لا تؤتونا ہننا آتا یتیمانی ہوتا دینا لا نہیں تؤتونا تم نہیں دیتے ہننا ان کو ما جو کتابا لہننا ان کے لیے لکھا گیا جو ان کے لیے تیر کیا گیا وہ چیز تم ان کو نہیں دیتے تو یہ یعنی مہر وغیرہ یا ان کے جو حقوق ہیں وہ مانے ہوتا ہے چاہنا اور جب اس کے ساتھ ان آتا ہے پارٹیکل ان تو تب اس کا مطلب ہوتا ہے نا چاہنا دلچسپی نہیں رکھنا تو یہاں پر کچھ نہیں دیا ہے ان وہ آئین والا ان کی بات کر رہے ہیں یہ والے ان کی نہیں آئین والا ان ہے وہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا چاہنا تو یہاں پر دونوں ہی سینس ہو سکتے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ ان سے نکاح کرو تو یہ بھی ہوتا تھا کہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بٹ دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرنے دے رہے ہیں تاکہ ان کی دولت نہ چلی جائے یا یہ کہ تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لیں اور تم ان کے اوپر جو مقرر کیا گیا ان کے لیے جو تیک کیا گیا اس کو دینا بھی نہیں چاہتے نہیں دیتے ہو یہ والمستضعفین اور مستضعفین فی اتام النساء والمستضعفین من الولدان والمستضعفین من الولدان اور کمزور بچوں کے تعلق سے جو حکام ہیں وہ مستضعف معنی کمزور یعنی ان کے ساتھ پلورل اور من الولدان بچوں میں سے یعنی کمزور بچے اور وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا یعنی مہر جو ان کے لیے تیک کیا گیا مہر ان کا یا ان کے حقوق اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں ہیں وہ آیتیں تم کو کیا دلائی جاتی ہیں یا وہ آیتیں تم کو فتوہ دے رہی ہیں وہ آیتیں تمہارے سوال کا جواب دے رہی ہیں اور اللہ بھی تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہے یہ دونوں بات اس میں ہیں اور یہ یاد دلائے جا رہا ہے کہ تقومو تم کھڑے ہو لیلیتاما یتیمو کے لیے انصاف کے ذریعے انصاف کو کہتے ہیں کہ تم یتیمو کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف لے کر دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے اس میں یہاں پر کامہ با کے ساتھ جب آتا ہے اس کا معنی انجام دینا بھی ہے یہاں پر یہ مطلب بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم یتیمو کے ساتھ انصاف کرو یہ بھی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ تم یتیمو کے لیے کھڑے ہو انصاف لے کر تو اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انصاف نہیں کر رہا ہے یتیمو کے ساتھ تو تمہیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے یہ بھی اس میں سینس نکل رہا ہے کہ تم کھڑے ہو ان کے لیے اور کامہ کا لفظ اس میں ساتھ دے رہا ہے کامہ مانے کھڑا ہونے ہی ہوتا ہے اور کامہ با کے ساتھ کام کرنا بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہے اس میں کہ تم یتیمو کے ساتھ انصاف کرو انصاف کا جو ذمہ ہے وہ لے کر کھڑے ہو وما تفعلو اور تم جو کچھ کرو گے من خیرین خیر میں سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خون معلوم ہے یعنی تم اگر کسی کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہو انصاف دلاتے ہو کسی کو یا انصاف کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا یہ عمل بیکار جائے گا اللہ تعالی جانتا ہے اس کو اور اس میں اپوزٹ بات بھی ہے کہ اگر تم نہیں کھڑے ہوگے تو بھی اللہ تعالی اس کو جانتا ہے دونوں چیزیں جاننے میں اللہ تعالی کے ساری چیزیں تو یہاں پر تفعلو من خیر کی کوئی کے ساتھ آیا تو جو کچھ بھی تم کرو گے چاہے اس کا ریزلٹ تمہیں اسی وقت نہ ملے لیکن اللہ اس کو جانتا ہے تو تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا ویتیموں کے ساتھ انصاف کرو جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور یہ بھی فتوے کی ایک شک ہے جو اللہ تعالی بتاتا ہے تمہیں عورتوں کے تعلق سے تو یہ بھی وہ ایک بات ہے وہ این امراتوں وہ این اور اگر امراتوں کوئی عورت دیکھیں اگر یہ ہے کوئی ناکیرہ ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کوئی کوئی ایک ٹھیک ہے انڈیفینیٹ اگر کوئی ناؤن ہے تو کوئی کوئی ایک این ایسے کر کے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی عورت اگر کوئی بھی عورت خوافت درے خوافہ یا خوافہ مانے ہوتا ہے درنا خوف سے درے درے ممبالیہا بعلن کہتے شوہر کو اپنے شوہر سے کس بات سے درے نشوزن اس بات سے یعنی نشوز کہتے ہیں حق تلفی کو عورت کے ساتھ انصاف نہ کرنا اور ایک ہے کلیمتن ناشیزہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کلمہ وہ ورڈز جو ٹون سے نکل جائیں اپنی جو ان کی ٹون ہوتی ہے جو ایک رائمنگ بنائی جاتی ہے یا ایک لے ہوتی ہے اس لے سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کلیمتن ناشیزہ اب یہاں پر ناشیز کا پھر نشوز کا مطلب ہی ہوگا کہ اپنی لیمٹ کروز کر دے اگر عورت کے تعلق سے مرد اپنی لیمٹ کروز کر رہا ہے اس بات کا عورت کو اگر ڈر ہے وہ اس سے گھبرائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی لیمٹ کروز کر رہا ہے او کیا اعرازن اعراز کر رہا ہے بے رخوئی کر رہا ہے جی سر بالن مانے شوہر ہزبین کہ اگر عورت اس بات سے ڈر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے نشوز کا بدسلوکی بھی مطلب ہے اور یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی لیمٹ کروز کر دینا تو وہ اپنی حد پار کر رہا ہے عورت کے تعلق سے چاہے وہ کیسی بھی ہو اعرازن یا اعراز کر رہا ہے کوئی وہ اس کو توجہ نہیں دے رہا ہے بے رخی اختیار کر رہا ہے اگنور کر رہا ہے عورت کو فلا جناح علیہما تو ان دونوں میں پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ان کے یسلحہ کہ وہ صلح کر لے بینہما اپنے درمیان صلحہ کوئی صلح کہ کوئی صلح کسی طرح وہ اپنے درمیان کر لے تو صلح یعنی کمپرمائز اسلح چیز کو جو اپنے جو اختلاف ہو گیا ہے جو جو ریلیشن خراب ہو گیا ہے اس ریلیشن کو دور کر لیں کمپرمائز کر لیں تو اس میں دیکھیں دونوں طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہ کچھ جب آدمی کمپرمائز کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا جو حق ہوتا ہے وہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے چلیو کوئی بات نہیں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں بات ختم کیجئے تو اگر اسلاح میں یہ بھی کرنا پڑ جائے کہ عورت کو اپنا کوئی حق چھوڑنا پڑ جائے یا کچھ اور بات چھوڑنی پڑ جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے یا مرد کے ساتھ بھی یہ بات ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پر اسلاح میں کمپرومائز کا ہی مطلب ہے ورنہ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اسلاح میں کوئی حرج نہیں ورنہ تو اسلاح کرنی ہی چاہیے اس میں گناہ کی بات ہے ہی نہیں کچھ اسلاح میں تو اسلاح تو اچھی چیز ہے بھٹ یہ اسلاح یعنی کمپرومائز اگر کمپرومائز میں کچھ چھوڑنا بھی پڑ جائے تو اس میں دونوں طرف سے بات کہی جاری ہے کہ اگر کچھ چھوڑنا پڑ جائے مرد کو کوئی بات اگر ناپسند ہے پھر بھی برداشت کر لیں کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں عورت کے تعلق سے کوئی بات ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز بہتر پیدا کر دے پیچھے آیا تمہیں یہ تھا تو اسلاح کی کوشش کی جائے اور اسلاح کرنا درست کرنا یعنی ریلیشن کو صحیح رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بسلوکی یا بیرخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلاح کر لیں اور صلاح بہتر ہے وَأُحْزِرَةُ الْأَنفُشُ السُّح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَأُحْزِرَةُ اَحْزَرَةُ حَزَرَةً مانے ہوتا ہے حاضر ہونا اور احزرہ حاضر کرنا تو احزرہ کیونکہ پیسی ہے یعنی حاضر کیا جانا دیا جانا سامنے لانا وَأُحْزِرَةِ الْأَنفُشُ وہ نفسوں کے سامنے لائے گیا ہے نفسوں کو دیا گیا ہے جانوں کو یعنی لوگوں کو دیا گیا ہے شخ لالچ یعنی دلوں میں لالچ ہے لوگوں کے تو ہر کوئی آدمی کوئی بھی آدمی اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا بات آگے دیکھیں کیا بات تھی جاری ہے اللہ کی طرف سے وَأِنْ تُحْسِنُ اگر تم احسان کرتے ہو یعنی اپنا حق چھوڑ کے احسان کرتے ہو احسان یہی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں بھلائی قائم کرنے کے لئے وہ آپ اگر کرتے ہیں وَتَتَّقُو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو اس کو خبیرہ جانتا ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے اور حرص انسان کے طبیعت میں بسی ہوئی ہے لالت یعنی اپنا حق کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے بات تعلیم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر ایسا کروگے تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے تو ظاہر ہے جو کوئی اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑے گا یا اللہ کے لیے احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والے وحاب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے چیزیں بہتر کریں گے اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو خدا ترسی مہنے خدا سے ڈرنے خدا سے ڈرنا خدا سے ڈرنے والا کام کرو تو جو کچھ تم کروگے اللہ اس سے باخبر ہے اور ہرگز نہیں لن ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے تستطيعو استطاعہ معنی ہوتا ہے کرسکنا لن تستطيعو تم ہرگز نہیں کرسکوگے کیا نہیں کرسکوگے انتعدلو کہ تم انصاف کرو بین النسائی عورتوں کے بیچ میں عورتوں کے بیچ میں تم ہرگز انصاف نہیں کرسکوگے ولو اگر حرص تم تم چاہو بھی تم چاہو گے بھی تب بھی انصاف نہیں کرسکوگے فلا تو مطلب اس کا پھر راستہ کیا ہے فلا تمیلو مالا ایمیلو مانے ہوتا ہے جھک جانا فلا تمیلو کل للمی تو پوری طرح مت جھک جاؤ ملی یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھئے انسان کیا ہوتا ہے ہر آدمی بہت خودغرض ایک طرح سے ہوتا ہے آپ اس کا ایسا خودغرض کہہ لیجئے یا نیچرلی انسان کے اندر یہ چتری طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جائے تو وہ اس چیز کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اچھا سلوک نہیں مل رہا ہے دوسری طرف سے دوسرے پارٹنر سے تو انصاف وہاں پہ مطلب دل وہ چاہ کر بھی پوری طرح نہیں لگا پائے گا وہاں پہ تو یہاں پر یہی بات کہی جارہی ہے کہ تم چاہو گے بھی تو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے فلا تمیلو تو تمہیں کرنا کیا ہے فلا تمیلو کل للمی تو پوری طرح مت جھک جاؤ ایک طرف فتہ ضروحہ کہ تم اس کو چھوڑ دو وزرہ یہ ضرور معنی چھوڑنا ہوتا ہے وزیرا یہ ضرور چھوڑ دینا بہو زال رہ تہ ضروحہ کہ تم اس کو چھوڑ دو عورت کو یعنی ایک کو چھوڑ دو کل معلقہ جیسے لٹکی ہوئی کوئی چیز کوئی چیز لٹکی ہوئی معلقہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو تو جیسے لٹکی ہوئی چیز یعنی وہ ادھر کی بھی نہ رہے نہ ادھر کی رہے یعنی تم اس کے ساتھ نہ تو اچھا برتا ہو خود ہی کر رہے ہو اور نہ اس کو جانے دے رہے ہو تو وہ بیچ میں لٹک کے رہ گئی ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور تم ہرگز عورتوں کو برابر نہیں رکھ سکتے اگر چیز تم ایسا کرنا چاہو پس بلکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دو تین دو یا دو تین لڑکی ہیں بیوی ہیں دو تین اگر کسی آدمی کے دو بیوی ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک کی طرف پوری طرح جھک جائے دوسری کو بس ایسی چھوڑے رکھا ہے تو یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے اور اللہ تعالی اس چیز کا فتوہ نہیں دیتے ہیں اس چیز کا حکم نہیں دے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتل امکان کوشش کرو جتہ تم کر سکتے ہو ایسا اس کو نہ چھوڑو وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَرَ اگر تم اصلاح کرلو ریلیشن کو صحیح رکھو وَتَتَّقُوا وَرْ تَقْوَي اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی جو چیز پیچھے تمہارے یہاں پر ہو چکی ہے بس سلوکی یا اس کا جو اثر ہوا ہے اس کو دھور کرو اور ریلیشن کو صحیح رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو رشتوں کے تعلق سے جو کہ سور نشاء کی صورت میں شروع میں بھی الکل آیا تھا وَالْأَرْحَام اور اگر تم اصلاح کرلو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإِنَّ تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور کسی طرح اگر بات نہیں بن رہی ہے اور راستہ یہاں نکل رہا ہے کہ دونوں جدا ہو جائیں دیوارس ہو جائیں وَإِنَّ تَفَرَّقَا اور اگر یوغنی معنی ہوتا ہے بے نیاز کر دینا غنی اسی سے بنتا ہے غنی نونیا جی فارقا فرق سے بنایا جدا ہو جانا اگر وہ جدا ہو جائیں یوغنی اللہ تو اللہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر ایک کو من ساتھی اپنی اسات سے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت بس تمہارے ہی سہارے ہے ایسا ہی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی اس کو اس کا نیامل بدل دے سکتا ہے تم سے بھی اچھا کوئی دوسرا تو اگر وہ جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسات سے وَقَانَ اللَّهُ وَرَالَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وسات والا ہے حکمت والا ہے پر اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسات سے بے احتیاج کر دے گا بے ضرورت کر دے گا دوسرے کی ضرورت اس کو نہیں ہوگی اور اللہ بڑی وسات والا حکمت والا ہے غنی جو ہوتا ہے اس کو جی ایس کا سر اسلاح مطلب اسلاح کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر دینا کس چیز کسی بھی چیز کو اسلاح اسلاح کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کی بات ہوگی جیسے وہاں پر relation کے تعلق سے بات چل لی تو یہاں پر relation کو ٹھیک کرنے کی بات ہوگی جیسے آپ کوپی میں کوپی چیک کر آتے ہیں اس کو بھی اسلاح کہتے ہیں یعنی جو غلطی صحیح کر کے وہاں پر دیتے ہیں ٹیچر تو وہ بھی اسلاح ہی ہوتی ہے تو اسلاح جو چیز غلط ہے اس کو درست کر دینا ٹھیک کر دینا تو یہاں پر relation میں جو خرابی ہے اس کو خرابی کو دور کر دینا یہ اسلاح ہے وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما پی سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے و ما پی زمین میں اور ہم نے تاقیدی حکم دیا یعنی زوردار حکم دیا جن کو کتاب دی گئی من قبل تم سے پہلے و ایا کم اور تم کو بھی کس بات کا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے رکھنا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بات ہم نے بہت تاقید کے ساتھ بہت زورد دیکھ کر پہلے لوگوں کو بھی کہا اور تم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن ہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈر ہو جی مہر وسی سی بنتا ہے نا وسی تاقید حکم دینا زوردار حکم دینا کسی چیز کو بہت زور دے کر کہہ دینا یہ ہوتا وسی وَإِن تَقْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَإِن تَقْفُرُ اگر تم انکار کروگے یعنی نافرمانی کروگے اور اللہ کا تقوی اختیار نہیں کروگے اللہ کا دھیان نہیں رکھوگے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کے لیے ہے فَإِنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے مَا فِي سَمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَرَاللَّهُ بے نیاز ہے حمید ہے حمید ہے حمید ہے اس کو جس کی تعریف ہو تو یعنی اللہ تعریف والا ہے چاہے تم اس کی تعریف کرو مت کرو انکار کرو اللہ کو ضرور نہیں اللہ بے نیاز ہے اور اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کہا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبی ہو والا ہے تو فائدہ اس میں تمہارا ہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ بھروسے کے لیے اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے کفا مانے کافی ہونا اور اس کے سبجکٹ کے ساتھ بات آیا ہے میں نے بتایا تھا وَكِيل وَوْ کَافْ لَامْ سے بنا ہے وَكِيل کہتے ہیں توقل جس سے بنتا ہے اسی سے توقل بنتا ہے بھروسہ کرنا وَكِيل جس پر بھروسہ کیا جائے یا وہ جو آپ کا کام بنائے تو آدمی وَكِيل اسی کو بناتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارا یہ کام کر دی تو وَكِيل یعنی جس پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے چلیے آج کا سبق یہ ہی ہے یہاں تک یاد کر لیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ 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 شکریہ